موسیقی 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 نمشکار آداد دوستو مومرہ ایک فیس میں آپ کا سواگت ہے دوستو آئیے چلتے ہماری آج کی بیشے شورت سب سے بڑی خبر پر جشنے ملادو نبی کے جھلوس کی جانکاری دیتے ہوئے مومرہ پولیس کی اوچ سے رکھی گئی ایک سبا جی ہاں دوستو آج شام میں ساڑھے چھے سات بجے کے وقت مومرہ پولیس ٹیشن میں ایک سبا رکھی گئی تھی جس میں ایسا بتایا گیا کہ کب مومرہ کوسا میں جشنے ملادو نبی کے جھلوس کی ستاپنا کی گئی لگبک 49 سال پہلے 39 سال پہلے مرہوم حارون اشرفی صاحب کے اور سے اس کی پہل رکھی گئی تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آگری ساماج کے لوگوں نے اس کی پرمیشن لی مومرہ پولیس ٹیشن چلیے چلتے ہماری آج کی خاص خوٹیج پر مجھوڑے نئے آتے رہے ہیں لیکن یہاں پر جلوس کی پرانا سالوں سے مدن رہے ہیں کہ یہ پولیس ہماری مدد کے بھی آتے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو مدد کر سکیں گے جب آپ ان کی بابیوں ہو جاتا ہے دیکھیں کارپریشن مالے وہ دھاڑوں کو مرباتے ہیں لیکن مومر سے پورا کرکا تاب ہو تو وہ پیر کوئی سے گندہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ لوگ اپنا روڈ کے بارے میں یہاں پہ بڑیوں کے لوگ بھی بہتی ہیں اور اس سے ہمارے شہیر ساہب ہمارے شہر جوشکر ساہب جلوس سید ملاز و نبی کی تیاری کے لئے آئے ہوئے لوگوں اور پولیس آفیسر کارپس آب اور میں آئے ہوئے اسی پی گوشارکہ ساہب اور فائر آفیسر پہلے تو میں کارپس آب کو مبارک بھر دوں گا کہ یہ ایلیکشن کے معاول کو اتنی طرح اچھی طرح سے ہینڈل کیا کہ الحمدللہ مومرہ کے انگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے میں گوشارکہ ساہب کو ایک چیز باتانا چاہوں گا سار کہ مومرہ ایک ایسی جگہ ہے جو ڈینسیٹی اوپ مسلم پپولیشن میں نمبر ون تھی ایک ہی رول ہے اور یہ جو جلوس ہے اس کی بھی ایک مششتہ کیا ہے سرمان آپ کو نور کرتا ہوں کہ اس کا پرمیشن لینے گئے مسلم ہی گئے ہے نا حیرت کی بات جب میں بچہ تھا تو ہمارے ہارونا شربی صاحب نے اس کی ایجاد کریں ان کے بیشن بہت اچھے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو اصل زندگی ہے وہ اوروں تک پہنچنا چیز یہ میسیج ہے کسی مذہب کا تیوار انہوں نے بننے ہی نہیں آج ان کے گھر کے لوگوں نے یہی چیز کو قائم اور دھائم رکھیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کو اس کے اندر سجیشن کی ضرورت ہوگی آپ کہیں اتنے اچھے سے رہیں گے آفیسر آپ کا اوپنا ہی کوارپریٹ کریں گے اور جب آفیسر اچھا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی عوام پر ہوتے ہیں میں اس کی بات پیشت کریں گا اور ہر ایک تو بھی یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہیں یہ سے مچوارے آئیں گے مجھے ہمارے دوست نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی اور ہر چیز کی ابتدا کرنا میں اپنی بات یہی سے ختم کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اے کاش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو اور ناموس ہونے پائے نہ مسجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگستان کو بھی ہو ہم ایسے مل جو کر کے شیر و شکر اس ہندوستان کی تحضیر کو باقی رکھیں گے اتنی بات کہہ کر کے میں ہوں گا چیہن اور اس مہاراشت کے تعلق سے ہندوستان زندہ بات مہاراشت پائندہ بات مولانا نے ماضی حال اور مستقبل کو ایک لکیر میں کھیچ لیا اور تمام احوال سے آگاہ کیا اس کے ساتھ میں اندیا بھی پیش کر دیا انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے پولس کی وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل عالمین جیسا کہ حضرت نے شروعات میں سر باتیں رکھی نظم الدین ملک صاحب نے کمیٹی کے حوالے سے باتیں رکھی آج تقریباً چھ سالوں سے بھی سر میں جو کمیٹی ہے مرکزی عید ملاد النبی کی میں بھی اس میں شامل ہوں اور گیارہ بارہ سال سے ایزے ریپورٹر بھی ممرہ پولیس ٹیشن کو بھی ممرہ شہر کو بھی اور جلوس کو بھی بڑی قریب سے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ نظم الدین ملک صاحب نے کہا بہن المزاہی اور پیغمبر اسلام ہمارے جو آئے وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ذات پاک کو ایک الگ بات ہے لیکن اس کے باوجود بھی مرکزی عید ملاد النبی کمیٹی کے ذمہ داران نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو آپسی اتحاد ہے اس کو ہم منظر عام پر لائیں اور مسلسل ہم اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ لائے کے مبارک بات ہے مہراش کی پولیس ممرہ خصوصی طور پر ہمارے جو یہاں کے ذمہ داران ہیں یہاں کے جو پولیس آپسیران ہے کوئی بھی جلوس ہو اید ملادن نبی کا جلوس ہے آج شرع جلوس میں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ بوری ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سننی ہو تمام مذہب کو لوگ کمیٹی کے ساتھ شامل ہے اور وہ جو آل امیون کے لیے رحمت بن کر آیا ہے ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں ہم مبارک بات پیش کر رہے ہیں جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں اور آپ حضرات جب ہی حفاظت کے اعتبار سے واقع ممرہ ہمارا اس لیے لائق مبارک بات ہے کہ ہمیشہ ممرہ کے پولیس نے کسی بھی مذاب کا جلوس ہو تیوہار ہو مکمل طور پر ہماری حفاظت اور بندوبس کے اعتبار سے ہمیشہ ذمہ داری رکھی ہے خالد شفی صاحب اور آپ بھی سر بیٹے ہوئے سامنے آپ یہ مان لیں کہ مکمل طور پر ہماری جو شیعہ کا مورٹی ہے جیسے کہ ہمارے برادر عزیز زفراللہ صاحب نے کہا ہے ہم مکمل طور پر اس جلوس میں شامل ہیں اور مکمل طور پر شانتی بنانے کے بھی کوشش کریں گے ایزے کمیٹی ممبر اور جتنے بھی ممرہ کی اس وقت ذمہ دار یہاں پر شامل ہیں ایک میری ریکوشت تھی خالی صاحب اور آپ لوگوں سے بھی ہے کہ جہاں ہم مکمل طور پر جلوس عید ملادی نبی کا احتمام کرتے ہیں اور لاپو کے تعداد میں فرزندان توحید شامل ہوتے ہیں ہم ان کے چائے پانی ناشتے تو بھی خیال کرتے ہیں اگر ممکن ہو اور میری کوشش خالد بھائی کے ساتھ رہے گی کہ جلوس کے پیچھے پیچھے آپ کی ہم صفائی کریں ہماری شریعت ہمارا دین امن و امان شانتی کی کتنی بڑی اہمیت ہے اگر ہم خران مجید پڑھیں ہولی خران تو اللہ جللہ شان ہوں خران مجید میں امن و امان کی کتنی تلقین ہے ہماری شریعت میں کہ ایک ناہک انسان کا اگر خون بہا دیا جائے تو گویا وہ تمام انسانوں کا خاتل ہو گیا یہ ہماری شریعت میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لئے اپنی ذات سے ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں انسان تو برور کی بات ہے دوستو جانوروں کو بھی ہماری شریعت ہمارا دھرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم انہیں تکلیف پہنچائیں ایک سفر میں صحابہ نے ایک پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا تھا تو ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کس نے اس پرندے کو پریشان کیا اس کے بچوں کو پکڑ کر کے اس کے بچوں کو لے جاؤ اور اس کے گھنسلے میں لوٹا دو تو یہ ہماری شریعت ہے تو امن و امان یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو امن و امان اگر غارت ہو جائے تو ہم نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ پوجہ پاک کر سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اسکول بیش سکتے ہیں نہ اپنے دکان اور اپنی فٹری اور گودام میں ہم جا سکتے ہیں اپنے گھروں میں ہم دوبت کے رہ جائیں گے تو امن و امان کے لیے سب کی کوشش مشترکہ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ذمہ داران پہ ہم صرف ڈال دیں ایک ذمہ دار شہری اور ناغری کھونے کے ناتے ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ذمہ دار ذمہ داران کے ساتھ پلس افسران کے ساتھ ہم کوپریٹ کریں تعامل کریں اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ ہم اس دیش کے اس شہر کے جاگرود اور بیدار شہری ہیں اور ہم اس شہر کے امن و امان کو غارت نہیں ہونے دیں گے ابھی ہمارے جامعہ اسلامیہ کے منیجر ڈاکٹر حضرت الحکیم صاحب ہمیں گاڑی میں اپنے ساتھ لے کے آ رہے تھے تو ممرا مدھوکر کر سر جو ہمارے مائی باف ہم کہہ سکتے ہیں جن لوگوں کی سسٹم کو بنا کے رکھنے کی وجہ سے آج ہم وہ سکون سے ممرا میں رہے پاتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں نے جس طریقے کا معمول ممرا میں بنایا ہوا ہے پولیس چوکی ہماری درنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہمارا دوسرا دھر لگتا ہے یہاں ہم منداز آ جاتے ہیں ورنہا پولیس چوکے سے کال آئے تو لوگوں کو پہلے ڈر لگتا ہے کہ بھائی کیوں بلایا گیا ہے لیکن یہاں جب بلایا جاتا ہے تو ہم خوشی خوشی آتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں ہم سے کچھ رائے مشورہ کرتے ہیں اور ہماری باتوں کی ویلیو کو رکھتے چیز کے عمل کرتے ہیں اس بات کے ہمیں بہت خوشی ہے میں سر کا اب دہ دل سے شکریہ دکھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو ایمپورٹنس دیں گے ان کی باتوں کو پوچھتے ہیں چیزیں تو اس سکم سے کلی رہے ہیں اس کا سب سے پڑا ایک زیمکن میں آپ کو بتاؤں گی رمضان کا جس طریقے سے اس رمضان میں برافک کو کنٹرول کیا گیا تھا میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مہت ضروردہ تعلیوں اس کے لئے لگتے ہیں کیونکہ بلکل ہم کو برافک کی وجہ سے کہیں پریشانی نہیں ہوئی ہی نہیں تو لوگ برافک کی وجہ سے راستوں میں روزے کھولتے تھے وہ بہت اچھا انتظام تھا اس کے بعد کنٹینیو الیکشن کے ٹائم پہ بھی یہ چیز رہی ہم لوگ راؤنڈ اپ پہ ہی رہتے تھے الیکشن کے ٹائم لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی محول خراب نہیں ہوا یہ ہماری مغرا کی سب سے بڑی خوبی ہے اور اس کا پورا credit ہمارے دپارٹمنٹ کو جاتا ہے اور اسی طریقے سے مجھے پوری امید ہے یہ ملاجون نبی کا بھی چیز سسٹم سے ہوگی each one teach one ہوتا ہے ہم خود اپنے اپنے ایریا کی سمیداری لے لیں تو کام آسانی سے ہو جائے گا میں اپنے ایریا میں خود سمیداری لیتی ہوں اور میرے سوشل ورکرز کتنے ہیں میں ان کو سمیداری دوں گی اور چیزوں کو سسٹم سے کر رہا ہوں گوزالکر سر اور مدھوکر کر سر جو ہمارے مائی باف ہم کہہ سکتے ہیں جن لوگوں کی سسٹم کو بنا کے رکھنے کی وجہ سے آج ہم وہ سکون سے مغرا میں رہا پا ہے کیونکہ یہ لوگوں نے جس سٹم کا معمول ممنا میں بنایا ہوئے پولیس چوکی ہماری درنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہمارا دوسرا گھر لگتا ہے یہاں ہم منداز آ جاتے ہیں ورنہ پولیس چوکی سے کال آئے تو لوگوں کو پہلے در لگتا ہے کہ کیوں بلائیا گیا ہے لیکن یہاں جب بلائے جاتا تو ہم خوشی خوشی آتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں ہم سے کچھ رائے مشورہ کرتے ہیں اور ہماری باتوں کی ویلیو کو رکھ کے چیز کے عمل کرتے ہیں اس بات کے ہمیں بہت خوشی ہے میں سر کا اب دہ دل سے شکریہ دکھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو ایمپورٹنس دیکھ اور ان کی باتوں کو پوچھتے ہیں چیزیں تو اس سسٹم سے قریر ہیں اس کا سب سے پڑا ایکزیمپن میں آپ کو بتاؤں گی رمضان کا جس طرقے سے اس رمضان میں پریفک کو کنٹرول کیا گیا تھا میں چاہوں گی کہ آپ نے مہت زردہ سالیاں کیونکہ بلکل ہم کو پریفک کی وجہ سے کہیں پریشانی نہیں ہوئی ہی نہیں تو لوگ پریفک کی وجہ سے راستوں میں روزے کھولتے تھے وہ بہت اچھا انتظام تھا اس کے بعد کنٹینیو الیکشن کے ٹائم میں بھی یہ چیز رہی ہم لوگ راؤنڈ اپ پہ ہی رہتے تھے الیکشن کے ٹائم لیکن ہم نے دیکھا کہ کہ کہیں بھی محور خراب نہیں ہوا یہ ہماری مبراہ کی سب سے بڑی خوبی ہے اور اس کا پورا ٹریڈٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے اور اسی طریقے سے مجھے پوری امید ہے اس ملاجون نبی کا بھی چیز سسٹم سے ہوگی each one teach one ہوتا ہے ہم خود اپنے اپنے ایریا کی زمداری لے لیں تو کام آسانی سے ہو جائے گا میں اپنے اینیا میں خود زمداری لے کیوں اور میرے سوشل ورکر جتنے ہیں میں ان کو زمداری دوں گی اور چیزوں کو سسٹم سے کر رہا ہوں بازین پہلے تو میں سب میں پہلے شکریہ آدھا کروں گا جیسی بھی نئے گزارگر صاحب کر صاحب اور جتنے بھی عوضے زاران یہاں پہ شامل ہیں کہ یہ جو میٹنگ نکت کی یہی یہ دے ملاجون نبی کے جولوس کے پر اور ہر سال جو ایک پولیس کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے کہ جولوس میں کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی ہے تو میں اس آپ لوگوں کے دریئے ایک بتانا چاہوں گا کہ ہر سال پولیس یہ کہتی ہے کہ ڈی جے کا استعمال نہ کیا جائے اس کے باوجود بھی کچھ بچے جذبات میں آکے ڈی جے کا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ سور شرابے کرتے ہیں تو میں ان بچوں سے ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ڈی جے کا استعمال نہ کریں دوسرا ابھی جو فیضہ بند رہی ہے اور کچھ اثرات ابھی سے سوشل میڈیا پر یہ ہو رہے جیسے کہ اس کے بارے میں میں زیادہ کھلاسہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی تک بات سرے آم نہیں ہوئی ہے ابھی تک اس کو دبائی جا رہی ہے تو کوشش کریں کہ کوئی بھی افاو پہ دھان نہ دیں اور کسی بھی کسی کی اگر آپ کو کچھ بھی ایسا محسوس ہو کہ کچھ یہ فیضہ معلومات کرنی ہے تو ایک ماتبر لوگوں سے یا پھر اپنے نیرسٹ آفیسران سے یا پولیس ٹیشن سے رابطہ قیام کر کے اس بات کی تذبیق کر لیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور اس کے بات میں ہی اس کے پر عمل کیا جائے نہ کہ کسی کے بائکاو میں آ کے ہمارے شہر کا محول خراب کریں الحمدللہ آج میں یہاں پہ تیس پیتیس سال سے رہ رہا ہوں تو مجھے اس پی ایریہ کا محول محول خراب کر سائے واریسٹ پولیس نیرکشک مدوگر کڑ جی پولیس نیرکشک شرساگر سائے فائر بھنگر چاہدی کاری انیادی کاری اور مجھے ہمارے بس لے لے ہمچے بندو آنے بھگینی مسلم بندو نا سلام علیکم ہندو بندو بھگینی نا رام رام بہت دا بانوانا جائزیم آنے ماجہ کرشتی بانوانا گوڑی دینی آشا پرکار نمسکارا چی تراجیت سانگیت لی آتا تم چے آدرانیے بندنیے شنکر اور راو تیسے یون ہوو بے رائے لے آتا تی شائنشی برش چاہے آنے ایدو ملاؤ نبی کمیٹی چی ستھاپنا یانچا شب آستے ایتے سالے لیا یانچا بروبار لودی ناو چیک امچے شیق باندھو ہوتے آر آر سنگ ناو چیک چھتری باندھو ہوتے آنے کن کئی ہندو باندھو ہوتے آنے یانچے وڑیل آنچے انجوم بھائی چے تے ہوتے آنے یا لوکا نی یا تا پایا گھت ل پیغمبر جن جن پاٹی مات چی بھونی کا کائی ہے ہی آن پھن خور خمز 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 پولیس دیپارڈمنٹ خمز 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 ممبرانی کاؤسا یا اواغا مدے سو سوماد ناندنیا ساٹی سنےح سوارد سامنجسچ سحجیبان ہی جی گنا سمپد آئے یا اواغا مدے ناندنیا ساٹی ہمچا پولیس خاتھیا کروں جے پرہتن کے لئے زیادت تیانا میں واقن قرلی ساتھ کرتو ساہے ممبرانی کاؤسا یا اواغا مدے شانتی آئے ساتباب آئے ایک میکانچا مدے سنےح جی سیتو باندھے گیلے لیا ہے تیانسا نوینو ٹکیر سرے تمہا دیکھا رنے جاتے تمسا ذرا سٹدہ کل کھوٹے کلہ رے کلہ سمادہ مدے تیچے کائے مہتے دنیا باد دوستو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے سرکشت رہے سترک رہے جائے مہارشتہ جائن پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہم سے جڑے رہنے کے لئے نیچے بیل ایکن دبانا نہ بھولیں